انیس سو چھے میں ہمدرد قائم ہوا حافظ حکیم عبدالمجید کے ذریعے جو والد تھے مرحوم حکیم عبدالحمید رحمت اللہ علیہ کے یہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمدرد کی یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے سب سے پہلے انیس سو ساتھ میں رویفزہ کا قیام ہوا اور اس کے بعد رویفزہ پہلی پسند بنتے بنتے آج حالت یہ ہو گئی کہ رویفزہ کی کمپنی یہ ہمدرد جانی جاتی ہے سب سے زیادہ اسی بات سے کی لوگوں کو رویفزہ پسند ہے اور جو پرانے لوگ ہیں وہ رویفزے کے علاوہ کسی اور ڈرنگ کو یا کوئی اور کولڈرنگ وغیرہ نہیں پینا چاہتے انہیں رویفزہ ہی چاہیے اور خاص طور سے رمضان میں اچانک سے کیا ہوا کہ رویفزہ بند ہو جاتا ہے اور نہیں ملتا لوگ پریشان ہوتے ہیں ایک کیا آس ہو گیا کیا بجا رہی ہے اس کی اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان کا مالکان میں کوئی جس کی چل دا آتا متولیشت کو لے کر اور جیسے کہ پتا چلا کافی عرصے سے پروڈکشن رکھی ہوئی تھی اب وہ دیسیجن ہو گیا سپریم پورٹ کا ملے گا اور اس طرح سے اوپر بلیک کر رہے ہیں وہ بلیک بھالے بھی پیچھے ہٹیں گے تو رویفزہ کی دیوانگی کا عالم دیکھئے کہ اگر رویفزہ نہیں مل رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں لوگ مایوس ہو رہے ہیں یہی وہ ہمدرد ہے جہاں سے سب سے پہلی بار حکیم عبدال حمید کے والد حافظ حکیم عبدال مجید نے رویفزہ کا فارمولا ایزاد کیا تھا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے کچھ اس طرح سے ہوا کہ ہمدرد یونیورسٹری ہمدرد نگر اور ہمدرد کے نجانے کون کون سے پروڈکٹس آئے لیکن رویفزہ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا رویفزہ کا متابادل کوئی نہیں آ سکا بڑی کوششیں ہوئی لیکن نہیں ہوا کوئی نہیں ہے رویفزہ رویفزہ ہے اور رویفزہ ہی رہے گا یہی نہیں میڈی لیس کے اندر رویفزہ کی ڈیمانڈ ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ میڈی لیس میں اس کو پسند کیا جاتا ہے نہ صرف دلی میں نہ صرف ہندوستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ملتا ہے اور لوگ پینہ پسند کرتے ہیں میں اس وقت میں ہمدرد کے اسی جگہ پر موجود ہوں جو حکیم عبدالحمید کی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں آج تک ان کے پورا پریبار رہا کرتا تھا اسی ہمدرد میں اس وقت جب پہنچا ہوں تو کافی حد تک یہ بتایا گیا کہ روزہ کی بلیک ہو رہی ہے مل نہیں رہا ہے رمضان آ گئے اور اس کے بعد پھر کہیں آ کر کے اب روزہ کا دوبارہ سے جو سٹاک آیا ہے اور پھر آویلیبل ہوا ہے اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا میں آپ سے پو روزہ آویلیبل ہے ابھی اس وقت میں جی ہے تو کیا ہوا تھا جو بیچ میں ایک دم کرائیسیز ہوا اور لوگوں نے کئی سٹاکیس نے اس کو دگنے دام پر بیچا کسی نے اس کو اور مہنگا کر کے بچے کیا وجہ کیا یہ تو سر وہ ہے آپس میں بتا سکتے ہیں یہاں تو یہاں تو محل آتا ہے یہ تو سو روم ہے وہیں سے کونٹیکٹ کریا تو یہاں شو روم پر بھی آویلیبل نہیں تھا جس وقت میں میں نے بھی پوچھا تھا پرسو آ کر تو آویلیبل نہیں تھا ہاں ختم ہوگے تھا آگے مہن آگے آگے آ پروڈکشن کی جو ہے وہ کمی ضرور رہی ہے کتنے روپے کی ایک بوٹل اس وقت یہاں چل رہی ہے شو روم بوٹل ایک سو پینٹالیس روپے کی جو بوٹل ہے ہمدر کے رویفزہ کی وہ ایک سو پینٹالیس ہی اس کا پرنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہیں جو خریدار ہیں رویفزہ کے وہ کچھ اس طریقے سے رویفزہ لینے کے لیے یہی ہمدر میں پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں میں آپ کو بتاؤں کی جو لوگوں کی پسند ہے خاص طور سے بزرگوں کی جوانوں کی بچوں کی وہ رویفزہ کو لے کر کے ہے کیونکہ رویفزہ کو جس طرح سے بنایا گیا وہ تو خوبی آج تک کسی اور دوسری کمپنی نے لاکھ کوشش کی لیکن رویفزہ نہیں بنا سکے رویفزہ وہی ہے 1907 سے دیکھے آج تک رویفزہ کا جو لوگوی معینے ہیں اگر ڈشنری میں آپ رویفزہ کا میننگ دیکھیں گے تو رویفزہ یعنی رو کو ترو تازہ کرنے والا ریفریشنگ دیس سول یہ اس کا میننگ ہے اور یقینی طور پر جس طرح لوگوں نے بیان دیا اور بتایا کہ رویفزہ جو ہے وہ کچھ پسند اس وجہ سے بھی ہے کہ اور دوسری کوڑ رنگز کے مقابلے جس کے اندر کچھ آرٹیفیشل فلیورز وغیرہ سب نہیں ہوتے یہ تازہ پھلوں سے بنایا جاتا ہے اور ایک قدیمی دور سے حکیم عبدالحمید کے زمانے سے بنایا جا رہا ہے لیکن فیملی کے آپس کے رویفزہ کی دو بارٹل خریدنا چاہ رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مارکٹ میں جب آویلیبن نہیں ہے ریٹیلرز کے پاس رویفزہ اویلیبن نہیں ہے تو ایسے میں مجھے اپود یہیں ہمدرد کے شوروم آنا پڑا ہے اور دو بارٹل رویفزہ جو کہ پیسے دے کے لے رہا ہوں یہیں موجود ہے پانچ رویفزہ کی بارٹل ایک بھائی ہے یہ لے رہے ہیں باہر مارکٹ میں نہیں ملنا رویفزہ تو یہاں پر نہیں تھا یہاں بھی آج آیا ہے بتا رہے ہیں خوش نصیبی ہماری کے یہاں یہاں ملا خوش نصیبی ہے لوگوں کی مہرولی سے آیا ہے مجھے لینے کے لئے مہرولی سے آیا ہے اور رویفزہ کے شوق لگنے والے ہیں بچوں کو سب کو آپ کو یہی پسند ہے رویفزہ بلکل 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 رمزان میں تو ہماری رویفزہ چلتا ہے رمزان میں رویفزہ چلتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ کرائیں یہ دیوان کی ہے رویفزہ کی اگر میں کہوں کہ واقعی لوگوں میں بچوں میں خاصتوں سے مجھے بلکل دیجئے گا کہ اگر دیوان کی ہے رویفزہ کی تو وہ کم نہیں ہوگا تو یہ دو بلکل اس وقت مجھے مل رہی ہیں پانچ بلکل انہیں مل رہی ہیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ رویفزہ بڑی مشکل کے بعد بڑی جدو جہد کے بعد رمزان کے شروع سے لے کر کے اب تک لگتار دو تین دن کوشش کرنے کے بعد مجھے رویفزہ آج آ کر کے ملا ہے تیسری روزے پر تو پھر ملا کر کے رویفزہ کی اویلیبیلٹی ہے لیکن اس وقت ہمدرد میں ہیں ایک سو پینٹالیس روپے کا اس وقت جو اس پر ایمارپی ہے ساتھ سو بچاس ایمال کا اسی ایمارپی میں مل رہا ہے ہمدرد میں اسی شروع میں تو فیلال چلتے ہیں اب ڈال منڈی اور وہاں بھی دیکھتے کہ رویفزہ آویلیبل ہے یا نہیں ایشیا کی سب سے بڑی اناج منڈیوں میں سے ایک لاہوری گیٹ کی ڈال منڈی جہاں میں موجود ہوں اس وقت میں یہاں بڑی تعداد میں میں آپ کو بتا دوں کہ رویفزہ بہت آسانی سے ملا کرتا تھا اور آج حالت یہ ہے کہ رویفزہ کی جگہ شربت گلفزہ شربت ریحان اور گولڈن لائٹ کر کے بلکل ہو بہو رویفزہ کی شکل میں جس طریقے سے رویفزہ ملا کرتا تھا یہ شربت ریحان ہے یہ گولڈن لائٹ ہے لیکن سوال پھر وہ ہی آتا ہے کہ ان تمام شربتوں کے درمیان اچانک سے رویفزہ کا اس طرح سے غائب ہو جانا کچھ مہینوں سے اور پھر رمضان کے آنے کے بعد میں رویفزہ کا نہ ملنا وہ خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو رویفزہ بھاتا ہے جن لوگوں کو رویفزہ پسند ہے خاص طور سے مہیناؤں بچوں کو تو وہ چیز دیکھتے ہوئے رویفزہ پہ وہ ٹیز نہیں ہے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ مارکٹ میں اس وقت میں گولڈن لائٹ جو اس وقت رویفزہ کی جگہ نظر آ رہا ہے شربت اس کے علاوہ جو شربت گولفزہ ہے شربت ریحان ہے شربت گفران ہے نہ جانے اس طرح سے کس کس نام سے شربت موجود ہے مارکٹس میں لیکن دکت کی بات یہی ہے کہ لوگوں کو رویفزہ نہیں ملنا جو ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ بھی لگتار کوشش تو کر رہے ہیں کسی طریقے سے رویفزہ مانگایا جائے اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی پورت ہی کی جائے میرے ساتھ میں جو دکانداریں ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا میں پاجی آپ سے جاننے ہی کوشش کروں گا جو رویفزہ کی ڈیمانڈ ہے آج وہ فلفل نہیں ہو پا رہی اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو آپ کس طریقے سے پھر یہ جو لوگ ہیں ان کا جو رجھانیں اس کی طرف نہیں ہے شربت ریحان وغیرہ رویفزہ ہی مانگتے ہو آ رہے ہیں سب رویفزہ نہیں ہے مارکٹ میں بلکل کہیں پہ availability ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ بردرز کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے اس وجہ سے آپ کو مل نہیں پا رہا ہے یا پروپر سپلائی نہیں کر رہے اس کو لوجک اس بے سولنے ادروایز کچھ نہیں ہے مال تو اویلیبل ہے لوگوں کے پاس پروپرلی مل نہیں پا رہا ہے آ نہیں رہا ہے رویفزہ کی آلٹرنیٹ جس طریقے سے یہ اور بوتلے رکھی ہوئی ہیں یہ اور شربت ہیں لوگوں کے موں کو نہیں بھارا وہ ٹیسٹ جو ہے وہ رویفزہ ہی مانگتے ہوئے آ رہے ہیں it's been long time کتنا پرانا ہے رویفزہ وہ چیز آپ کو تھوڑا مل جائے گی یہ تو آلٹرنیٹس ہیں آلٹرنیٹس آلٹرنیٹس کے حراب سے چلیں آلٹرنیٹس آلٹرنیٹس کے حراب سے چلیں دنیا ایک سنگل بوٹل بھی نہیں ہے جس طرح راجندر جی بتا رہے ہیں لوگ یہ خریدنا نہیں چاہ رہے ہیں لوگ رویفزہ ہی مانگ رہے ہیں تو رمضان کے دن ہے نا ان کے اپنا حساب ہوتا ہے رمضان کا اس لئے وہ مو مٹھا اس لئے کرتے ہیں تو اس لئے ان کو وہ ہی چاہیے تو رمضان کے دن ہے اور روح کو ترو تازہ کرنے والا روح ایفزہ مارکٹ سے غائب ہے جو گندار بھی اصمرت ہے پوری طرح سے ناکام ہو رہے ہیں کہ کس طرح ہی سکتے سے لا کر کے گرہاکوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے بجا کیا ہے پیچھے سے نہیں آرہا پیچھے سے مال نہیں آرہا اور جہاں مل رہا ہے وہاں بلیک میں سننے میں آیا بلیک مل رہا ہے ایک سو پینٹالیز میں تو انتérie مل رہا ہے ھیکسوں پینٹالیز میں چھل رہا ہے ھیکسوں پینٹالیز دی سلٹ ریڈ پر cared 142 ناک nevertheless چھوڑ رہا ہے جو رویفزہ تو لینے نکلے ہیں لیکن رویفزہ کی جگہ ان کو دوسری بوتلے نظر آ رہی ہیں دوسرے رنگ برنگے شربت نظر آ رہے ہیں جن کی لوگوں کی پریفرنس نہیں ہے لوگ رویفزہ ہی چاہتے ہیں لیکن رویفزہ آویلی بل نہیں ہے رویفزہ نہیں مل رہا ہے نہ ہمدرد میں نہ باہر دکانوں پر کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے یہ کرائیسیز ہوا ہے رویفزہ کا میں کیا بتا سکتا ہوں کہ کمپنی کا ایسا ہے کہ کافی لوگ پریشان ہو رہے ہیں لوگ دکانوں پر جا رہے ہیں لیکن روزہ مانگ رہے ہیں لیکن روزہ درسیاں بھی نہیں ہے بہت پیشے کیا ان کا وہ ہے اور یہ اتنی اچھی پروڈکٹ ہے کہ اتنے عرصے سے چلے چلی آ رہے ہیں بہت خوبصورا پروڈکٹ ہے بہت لوگ دوسرے بھی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں لیکن ان کو پسند نہیں آتا رمضان سے پہلے ہی پتا دیا تھا کہ روزہ بند ہونے والا ہے روزہ بند ہونے والا ہے اس لئے روزہ نہیں ہے روزہ استعمال کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں تو روزہ مل رہا ہے کوئی لوگ بلیک بیچ رہے ہیں کوئی ڈیورسوں میں دالمنڈی میں نہیں ہے تو آپ نے کوشش کر ہی ڈھونڈنے کی روزہ ملا رمضان میں کیوں اتنی اہمیت ہو جاتی ہے روزہ کی ذرا آنٹی آپ بتائیں کیونکہ وہ اس سے سکون ملد روزے کی جو پیاس ہوتی دن بھرکہ جو ہوتا ہے وہ اس سے سکون مل جاتا ہے تاکیر مل جاتا ہے ویسے تو مارکٹ میں بہتر ڈیمانڈ ہے شروع ہوگی لیکن روزہ ہم لوگ جاتے سکتے ہیں روزہ تو سب کی پسند ہے روزہ تو سبھی کے نہیں ہے سب کے لیے لیکن مہنگا بھی کرائیس وقت لیکن مارکٹ سے جو غائب ہونا ہے اس کا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے بندے میں ڈلے ہوگے بندے میں ڈلے ہوگے بندے میں ڈلے ہوگے پہلے کتنا آ رہا تھا پچھلے سال کی اگر بات کریں ایک دو پندہ ویگر پوٹس دیو تھے ایک دو پندہ ہوگیا تھا نا بنجو ہوگیا تھا نا اس کی وجہ سے مارکٹ میں شوٹ ہو رہی ہے بندہ رہتا تو مارکٹ میں برابر آتا کنٹیونی کچھ ہوگا پر اممہ جی آپ کسی دکاندار سے اگر کہہ رہی ہیں روزہ کو تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ والا ہے نقلی والا ہے یہ جو لائٹ دکھایا ہے یہ گولڈن لائٹ بالا جی کا ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں لینا چاہیں گی آپ روزہ ہی چاہیں گی وجہ کیا رہی ہے اس کی کمپنیز ہی چھوٹ تھا تو گرہکوں کی پسند ہے روزہ رمضان کا مہینہ تو آپ کے پاس لوگ مانگنے آتے تھے جی جی آ رہے تھے کیا دے رہے تھے آپ اس کے بدلے اگر روزہ نہیں تھا آلٹرنیٹ ہی لگے ہیں تو لوگوں کی چوائسز میں آلٹرنیٹ آ جائے کرتے ہیں نہیں آتا کیا لوگ روزہ کے لیے کہتے ہیں بس وہی بانتے ہیں اس کے خاص پیچر وغیرہ بتا سکیں جس کے بدلے سے روزہ بکتا ہے آپ کمپنی کیا اس کے سٹوک کو دوبارہ آگیل کر رہی ہے کیا آپ کے پاس آگیا ہے ہاں آگیا ہے کتنے دن تک نہیں رہا ہے اسی تین چار دن تک نہیں رہا رمضان کے شروع سے لے کے آتے ہیں روزہ جو ہے وہ ملنے ہی رہا تو آپ کس طریقے سے کلفہ بنا کے بیچھ رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں کم یوز کر رہے ہیں اس کو یا کہتے ہیں کم یوز کر رہے ہیں روزہ ہوتا تو زیادہ یوز کرتے ہیں تو کلفے میں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہی ہے اس میں مزہ نہیں آ رہی ہے تک روزہ نہیں ڈالتے ہیں مینگو میں مزہ نہیں آ رہی ہے جب تک روزہ نہیں ڈالتے ہیں اب جب روحفظہ مل نہیں رہا مارکٹ میں تب کیا کریں گے تو اس میں ڈالیں گے دبان بند کر دیں گے تو ریفریشنگ دے سول روح کو ترو تازہ کرنے والا یہ روحفظہ اس وقت اب جب یہاں میں حمدرد میں پہنچا ہوں تو آپ کو روحفظہ کے اور حمدرد کے متعلق ایک چھوٹا سا ہسٹری ضرور بدانا چاہوں گا انیس سو چھے میں حافظ عبدالمجید نے جو کی حکیم عبدالحمید کے والد تھے انہوں نے پرانی دلی کے اسی لالکوان علاقے میں حمدرد کا قیام کیا تھا ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے ساتھ اور انیس سو سات میں جس طریقے سے آپ بوتل پہ دیکھ رہے ہیں انیس سو سات میں شربت روحفظہ بنایا گیا تھا اس کا قیام ہوا تھا یہ اس کی جو کراون ہے جو بوٹل ہے اس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ انیس سو سات میں روحفظہ کا قیام ہوا تھا انیس سو سات میں بنایا گیا اس کے بعد انیس سو اکتریس سے انیس سو پتریس کا جو وقت تھا وہ حمدرد کا جو روحفظہ ہے وہ پوری طریقے سے لانچ کیا گیا اور پھر آگے چلتے ہوئے میں آپ کو دکھا ہوں انیس سو ترے پن میں سرٹیفیکٹ اور ریجسٹریشن آف سوسائٹیز جو آل انڈیا یونانی تیبی کانفرنس نے اس کا پورا قیام کیا اس کو ریجسٹریشن کی ہوئی اور انیس سو باسٹ میں انسٹریٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ جس میں خود پنڈی جوالال نہرو دیش کے سب سے پہلے پردھان منتری انہوں نے اس کا قیام کیا تھا انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون اس وقت میں اس کا افتتہ کیا انیس سو باسٹ میں حمدرد نیشنل فاؤنڈیشن جو کی انڈیا فاؤنڈڈٹو ڈرائیو سی اے سار انیشیٹیوٹ آف ہمدرد وہ بنایا گیا پھر اس کے بعد انیس سو پیسٹ سے کیا سی پیسٹ میں پدھم شری حکیم عبدالحمید کو اندوستانی سرکار کے ذریعے بھارت سرکار کے ذریعے پدھم شری دیا گیا اور پھر لال بہدر شاستری نے انیس سو پیسٹ میں ہی ہمدرد ریسرچ کلینک اور نرسنگ ہوم کا ادھ گھاٹن کیا انیس سو انتر یعنیس سو انتر یعنیس سو انتر جو کلچرل سینٹر تھا وہ وائس پریزیڈن ڈاکٹر زاکر حسین کے ذریعے اس کا اقتطا کیا گیا اور انیس سو انتر میں 1969 میں ہی اکیم عبدالحمید کو اپوائنٹ کیا گیا گورننگ باڈی آف سینٹرل کانسل فور ریسرچ ان انڈین میڈیکل میڈیسن ان ہومیوپیتھی انیس سو ستر میں پہلی دیش کی مہیلہ پردھان منتری اندرہ گاندھی نے انسٹیٹیوٹ آف ہسری آف میڈیسن ان میڈیکل ریسرچ کا ادھگاٹن کیا جس میں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں خود اندرہ گاندھی کے ساتھ میں حکیم عبدالحمید بھی موجود ہیں پھر اسی طرح سے 1972 میں ہمدرد کولیج آف فارمسی سیٹ کیا گیا کیمپس بنایا گیا 1970 سے 73 جو موڈرن پروڈکشن فیسیلیٹی تھی غازی آباد میں وہ پلانٹ لگایا گیا 1981 میں ہمدرد ایجوکیشن سوسائیٹی تاکہ تعلیم کو پروموٹ کی جا سکے وہ قائم کی گئی اور اسی طرح سے 1984 میں حکیم مجیدیا ہوسپٹل جو کہ فائنائنس مینسٹر اس وقت کے پرنم مکھر جی تھے پور وراشترپتی ہندوستان کے انہوں نے اس کا ادھگاٹن کیا اور آگے بڑھتے ہوئے ہمدرد اسی 1906 سے لے کر کے اپنے نئے آیام چھوٹا ہوا 1989 میں جامیہ ہمدرد یونیورسٹری بنائی گئی یہ ایک بہت بڑی اپلک دی تھی جس میں سورگے پردھان منتری راجیف گاندھی نے باقاعدہ اس کا ایک اگست 1989 کو 1989 میں اس کا ادھگاٹن کیا 1992 پدم بھوشن اوارڈ سے سممانید کیے گئے حکیم عبد الحمید اور اسی طریقے سے یہ کاروان آگے بڑھتا بڑھتا سال 2003 میں جامیہ ہمدرد یونیورسٹری کو ایکریڈ کیا گیا گریڈ اے کے درجے سے ن اے اے سی کے ذریعے اس کے بعد 2012 میں ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل کالیجن سائنسز کا جو جامیہ ہمدرد نے کالیٹی ایڈوکیشن میڈیکل کا جو تھا وہ آفر کیا اور اس کے بعد سے وہ جاری ہے اور 2014 جو کی ہمدرد مینیفیکچرنگ مانیسر میں ایک الگ ریجسٹریشن کمپنی جو ہے اس کو سیٹ کیا گیا تو کل ملا کر کے یہ پوری ہسٹری 1906 سے لے کر کے ہمدرد کے قیام ہونے سے لے کر کے سال 2014 15 16 17 18 اور اب 19 تک کی آپ کو بتائی تو کس طریقے سے ہمدرد قائم ہو اور کس طرح رویفزہ قائم ہو کر کے لوگوں کی پہلی بسند ان کی دیوانگی کا سبب بنا یہ بھی آپ نے دیکھا تو رمضان کی شروعات میں جب لوگوں نے جس وقت رویفزہ دوگنداروں سے جا کر کے مانگنا چاہا تو اس وقت میں لوگوں کو رویفزہ نہیں ملا یہاں تک کہ ہمدرد دبخانے میں پہنچے جہاں یہ سامنے ہی ہمدرد دبخانہ یہاں پہنچے یہاں سے لوگوں نے مانگنے کوششتی کی کسی طریقے سے رویفزہ مل جائے لیکن لوگوں کو رویفزہ نہیں مل رہا تھا اب فیلحال کچھ کچھ جگہوں پر ابھی بھی رویفزہ کی اویلیبیلٹی نہیں ہے لوگوں کی پہلی چوائز پہلی پسند اور ان کے لیے یہ دلکش رویفزہ کا جو شربت ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اور شربت یا کوئی اور آلٹرنیٹ اس کا پسند نہیں کرتے نہ لینا چاہتے اس کو جو مارکٹ میں مہیا کرانا ہے وہ شروع کر دیا ہے اس کا پروڈکشن بڑھا کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد